دینِ حق کا درز دینے کے لیے کملی والے آقا دیکھو آگئے ان کی آمد کا ہی ہے یہ اعجاز رحمتوں کے عبر ہر سوچھا گئے رخِ انور کی جوہی دیکھی جھلک کفر کے مہتاب سب گہن آگئے حق پرستی کی صدا ہوئی بلند بدھ قدو میں بدھ سبھی تھر رہا گئے انسانیت پر ان کا یہ احسان ہے خالق و مخلوق کو ملوا گئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اللہ والے تین چمکتے ہوئے جگنو اور چراک کیسے جل اٹھا آئیے سنتے ہیں ایک اور بہت انوکھا اور خوبصورت واقعہ ہمارے ہر واقعے میں کوئی نہ کوئی اہم سبق چھپا ہوتا ہے اس لئے آپ نے ہمارے کوئی بھی واقعات مست نہیں کرنا ہے پر اس سے پہلے آپ نے ہمارے چانل سیدہ ٹی وی کو بھی سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائی کا اسلام کی حق بات سیدہ ٹی وی کے ساتھ بہت دور ایک گاؤں تھا جہاں کے لوگ بہت نافرمان تھے اور اللہ کو نہیں مانتے تھے ان کے بڑے جو دنیا تو چلے گئے تھے وہ جادے جادے یہی نصیحت کر کے گئے تھے کہ جو چمکتی چیز دیکھو اسے خدا مان لو تو وہ لوگ جہالت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے سورج چاند تاروں کو پوچھتے کہ یہ ہم سے طاقتور ہیں اور بہت بڑے ہیں تو ہمارے خدا ہیں دن کے وقت وہ سورج کی پجا کرتے اور رات میں چاند تاروں کی یہ لوگ کسان تھے اور کھیتی باری کرتے تھے ایک بار بہت زوروں کی بارش ہو رہی تھی کسان کھیتوں میں کام کر رہے تھے کہ دور سے چمکتے کیڑوں کی فوج نظر آئی جن کی دم سے روشنی پھوٹ رہی تھی وہ حیران ہوئے کہ یہ کونسے کیڑے ہیں پہلی بار ان کو دیکھا ایک کسان نے جھپٹ کر تین کیڑے پکڑ لیے اور ان کو مٹھی میں بند کر کے گھر لے آیا اس کی بیوی نے پوچھا یہ کیا ہے وہ بولا دادا نے کہا تھا کتنا عجیب و غریب کیڑا ہے اور رات کے وقت ہمارے پاس آیا ہے ہماری مدد کے لیے آسی یہ ہمارا خدا ہے ہم جو چاہے اس سے مانگیں گے اب اس نے سارے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی کہ میرے گھر میں میرے پاس میرا خدا ہے جو رات میں چمکتا ہے اور اس کی دم سے خاص روشنی نکلتی ہے ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا تم سب بھی اس کی عبادت کرو لوگ تو بے شعور تھے عقل سمجھ کہاں تھی سوچتے سمجھتے کہاں کہ ایک ننہ سا کیڑا بھلا کسی کی تقدیر کیسے بنا سکتا ہے کسی کو کیسے پیدا کر سکتا ہے کسی کو کیسے بنا سکتا ہے اور کسی کا خدا کیسے ہو سکتا ہے بہرحال اب پورے گاؤں والے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کرتے دعا مانگتے منتے مانگتے پر ہمارا رب تو اتنا محرمان ہے کہ رز دینے والا ہے اس نے وعدہ کیا ہے رز دینے کا تو سب کو کھلاتا پھلاتا ہے چاہے وہ نافرمان کیوں نہ ہو چاہے وہ قوم اسے مانے یا نہ مانے پوجے یا نہ پوجے زندگی ان کی یوں ہی اندھیرے میں گزرتی جا رہی تھی کوئی رہبر رہنما نہیں تھا اور جو ولی اللہ وہاں پر آتے وہ ان کے سنتے کب تھے ایک دن انہیں میں سے ایک نجوان نے کہا مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کیڑے کی پوجہ یوں ہی کر رہے ہیں یہ غلط ہے یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے تو اس کے دوست بولیے کیا بات ہوئی بھلا ہمارے بزرگ ہمیں بتا گئے ہیں چمکتی چیز خدا ہوتی ہے تو یہ چمک رہا ہے دیکھو نا اس کی روشنی میں ہم سفر کرتے ہیں ہم اس سے جو مانگتے ہیں ہمیں مل جاتا ہے تو اس نے کہا ہم اس سے مانگتے ہیں یا ہو سکتا ہے میں دینے والا کوئی اور ہو جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہو وہ لوگ کہنے لگے تو پاگل ہو گیا ہے اب اس کے لوگ تو اسے پاگل پاگل کہہ کر اسے پتھر ماننے لگے ایک دن لوگوں کی باتیں سن کر وہ سوچنے لگا ٹھیک ہے میں یہاں سے چلا جاتا ہوں شاید میری مدد ہو جائے وہ اپنے گاؤں سے نکل گیا اور جنگلوں میں سفر کرنے لگا کدا کی تلاش میں بہت دور تک نکل گیا اس کے گھر والوں کو اس کی خبر نہیں تھی کیونکہ اس کے خلاف باتیں ہونے لگی تھی کہ یہ پاگل ہو گیا ہے اس کو بستی سے نکلنا چاہیے تھا اس لئے اچھی بات ہے یہ نکل گیا اب وہ جہاں بھی جاتا کسی کو کوئی پروا تو ہوتی نہیں سوائے اس کی ماں کے جو اس کے لئے تڑکتی تھی وہ ماں رات کے وقت جب جگنو چبکتا تو اس کے آگے ہاتھ جوڑتی اور کہتی اے میرے خدا میرے بیٹے کی مدد کرو میرا بیٹا بھٹک گیا ہے وہ نادان ہے وہ میرے پاس لوٹ آئے یہاں پر وہ لڑکا اللہ تعالیٰ کی تلاش میں یہاں سے وہاں گھوم رہا تھا کہ اچانک اسے دور ایک روشنی نظر آئی اس نے کہا یہ روشنی اگر یوں ہی قائم رہی یعنی یوں ہی جلتی رہی تو پھر میں اس کو اپنا خدا مان لوں گا اب وہ اس روشنی کے پاس گیا تو وہ ایک چراخ تھا جس کی روشنی میں ایک اللہ والے نماز پڑھ رہے تھے اس کو یمل بہت عجیب لگا اس نے آج تک اس طرح عبادت نہیں دیکھی تھی وہ غور و فکر کرنے لگا اور انتظار کرنے لگا کہ وہ بزرک نماز پڑھ کر اس کی درف توجہ فرمائے جب بزرک نماز پڑھ چکے تو انہوں نے ایک نوجوان کو ان کی جانب حیرہ سے تکتے ہوئے دیکھا آپ نے اسے پہلی بار دیکھا تھا تو آپ نے فرمایا اے نوجوان کون ہو تم اور اس طرح مجھے کیا دیکھ رہے ہو وہ کہنے لگا آپ کے پاس یہ روشنی ہے کیا یہ ختم ہو جاتی ہے یہ ہمیشہ یوں ہی جلتی رہے گی آپ نے کہا ابھی رات ہے تو اسے میں نے جلایا ہے صبح ہوگی تو دن کی روشنی میں اس کی روشنی بجھ جائے گی یعنی ختم ہو جائے گی یہ سن کر وہ کہنے لگا اس کا مطلب یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا لیکن آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو اللہ والے فرمانے لگے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں اس کے حضور سجدہ کر رہا ہوں اس نے کہا اللہ کون ہے تو بزرگ نے کہا وہ اللہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہم سب انسان جنات جانور پرندے سب اس کی عبادت کرتے ہیں تو وہ کہاں ہیں آپ نے فرمایا وہ نظر نہیں آتا تو کہنے لگا میں بہت پریشان ہوں دراصل ہمارا ایک گاؤں ہے جہاں پر ہم کسی بھی چمکتی ہوئی چیز کی پوجا کرتے ہیں اور یہ بات ہمارے بڑے بزرگوں نے بتائی ہے لیکن میرا شعور میری اکل میری سمجھ یہ کہتی ہے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے جو ختم ہو جاتے ہیں خدا تو وہ ہوگا جو کبھی ختم نہ ہوگا بزرگ مسکرائے انہوں نے کہا بے شک تم نے بالکل صحیح کہا اے نوجوان یعنی تم چاہتے ہو کہ تمہیں تمہارا خدا دیکھ جائے تو کہنے لگا ہاں میں اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں بزرگ فرمانے لگے ہمارا اللہ کسی کو نظر نہیں آتا لیکن یہ سب اس کی نشانیاں ہیں اس کے ہونے کی نشانیاں یہ چاند سورج ستارے یہ سب اس کی بنائی ہوئی مخلوقات ہیں یعنی جس طرح انسان کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے اس طرح ان چاند سورج تاروں کو اس نے پیدا کیا ہے انسانوں کی مدد کے لیے انسان کو روشنی دکھانے کے لیے دیکھو تم دن میں سورج ہوتا ہے نا جس کی روشنی میں ہم بہت سے کام کرتے ہیں اور جب سورج چلا جاتا ہے تو اندھیرہ پھیل جاتا ہے پھر چاند نکل آتا ہے تارے آسمان پر چمکتے ہیں جن کی روشنی میں کوئی بھی مسافر اندھیرے میں سفر کرتا ہے لیکن اس کے لیے بھی کسی نہ کسی اور چیز کی ضرورت پڑتی ہے جیسے میں یہاں پر چراغ جلائے ہوئے ہوں اور اس کی روشنی میں عبادت کر رہا ہوں اور اس طرح بہت سے کیڑے ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک نے خاص قسم کی روشنی دی ہوتی ہے جو رات میں چمکتے ہیں اور ان کی روشنی میں مسافر راستہ پاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں جگنو آپ نے بلکل ٹھیک کہا ہمارے پاس بھی جگنو ہیں اور اس کو چمکتے دیکھ کر سب لوگوں نے اسے پکڑ دیا اور اب اس کی ہی عبادت کرتے ہیں ہمارے پاس تین جگنو کی عبادت ہوتی ہے پر میرا دل نہیں مان رہا تھا اس لیے میں خدا کی تلاش میں اپنی بستی سے نکل آیا کیونکہ سب لوگ مجھے پاگل سمجھ رہے تھے جب میں نے کہا کہ یہ جگنو تو ایک کیڑا ہے رات میں اس کی روشنی نظر آتی ہے دن کے اجالے میں تو یہ نظر ہی نہیں آتا تو سب لوگوں نے مجھے دھکے مار کر کہا کہ جاؤ یہاں سے اور مجھے پتا ہے میری ماں مجھے یاد کر رہی ہوگی اب میں آپ سے التجا کرتا ہوں اے بزرگ میرے ساتھ چلیے اور لوگوں کو اقل سلیم سکھائیے کہ اللہ کون ہے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں اللہ والے کہنے لگے اس کا مطلب تم راضی ہو اس بات پر کہ اللہ ایک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ کہنے لگا ہاں میں تو اللہ کی تلاش میں تھا اور آپ کو دیکھ کر مجھے پتا چل گیا کہ میں جس کی تلاش میں تھا وہ مجھے مل گیا آپ اللہ کے بھیجے ہوئے پیارے سے بندے ہیں اس لئے میری رہنمائی کی ہے آپ نے اور اب میری بستی والوں کو بھی صدار دیجئے اے اللہ کے نیک بندے اللہ والے نے کہا اچھا ٹھیک ہے پہلے تم سامنے جو تلاب ہے اس میں جا کر غسل کرو غسل کر کے پہلے آؤ اس لڑکے نے غسل کیا اور جب پاک ہو گیا تو اللہ والے نے اسے کلمہ پڑھا کر مزید پاک کیا اور اپنے ساتھ نماز پڑھائی جب وہ پکا مسلمان ہو گئے اس کے بعد آپ نے کہا چلو لڑکے ہم وہاں چلتے ہیں جہاں پر تمہاری بستی ہے ساتھ ہی آپ نے اپنا چراغ پجھا کر رکھ لیا کافی دنوں کا سفر کرنے کے بعد آپ اس نوجوان کے ساتھ اس بستی میں پہنچے تو لوگوں نے اس پاگل لڑکے کو دیکھ کر کہا تو پھر سے چلا آیا تیرے ساتھ یہ کون ہے بڑا آدمی اللہ والے نے اسے سمجھایا تھا کہ فوراں کچھ نہیں بتانا کچھ دن خاموش رہیں گے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اس کے بعد وہ لڑکا اپنی ماں کے پاس آیا ماں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہا بیٹا تم کہاں چلے گئے تھے میں تو اپنے جگنوں سے دعا کر رہی تھی کہ وہ تمہیں واپس لے آئے نوجوان نے کہا ماں یہ جگنوں ہمارا خدا نہیں ہے خدا تو کچھ اور ہے ماں نے کہا تو پھر سے بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے تجھے دیوانہ سمجھ کر ان لوگوں نے تجھے پتھر مارے تھے تو نہیں جانتا میں تجھے کتنا یاد کر رہی تھی اگر تو ایسی ویسی بات کرے گا تو یہ لگ تجھے جان سے مار دیں گے تو کیا چاہتا ہے کہ تجھے اپنے سامنے مرتا دیکھ کر تیری ماں بھی آدھی موت مر جائے تو یہ بتا تو کس گڑھے کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہے کہیں اس نے تو تجھے نہیں بہکایا لڑکے نے کہا نہیں ماں انہوں نے مجھے بہکایا نہیں بلکہ انہوں نے مجھے ڈوبنے سے بچایا ہے وہ کہنے لگی کیا ڈوبنے سے بچایا ہے انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ جس خدا کی تلاش میں میں تھا وہ خدا موجود ہے جو ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ نظر نہیں آتا لیکن وہ ہم سب کے سامنے ہیں وہ پوری دنیا میں ہیں اور ہمارے دلوں میں ہیں ہمارے دادا پر دادا جو کہہ کر گئے ہیں لڑکے وہ صحیح علم ہیں یہ کوئی علم نہیں تو بتا مجھے جو چمکتا ہے وہی سونا ہوتا ہے نا اور سونا تو ہمارا خدا ہے بیرال اس نے کوئی بحث نہیں کی اب وہ اللہ والے وہیں پر ایک جھوپڑی بنا کر رہنے لگے اور وہ نوجوان آپ کے پاس جا کر قرآن کی تعلیم لیتا اور اپنی عبادت کرتا رہتا اللہ والے سب کو دیکھ رہے تھے کہ رات کے وقت تین جگنوں کی وہ لوگ عبادت کرتے ہیں پورا گاؤں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی اپنی فریاد کرتا ہے کیونکہ دن کے وقت تو ان کی روشنی غائب ہو جاتی تھی اللہ والے دیکھ کر دکھی ہو رہے تھے کہ دیکھو جو خود اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے ایک معمولی سا کیڑا ہے اس کو یہ لوگ خدا سمجھتے ہیں اب یہاں وہ لڑکا آپ کے پاس آتا رہتا اور آپ کے ساتھ مل کر نماز پڑھتا ایک راہ جبکہ بہت بڑی ان کی پوجہ چل رہی تھی پر یہاں اللہ والے اس لڑکے کے ساتھ عبادت میں مصروف تھے اب وہاں کے کسی رہنے والے نے اسے اللہ والے کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو پوری بستی میں شور مچا دیا کہ یہ لوگ کچھ جادو ٹونا کر رہے ہیں اس کی بات پر لوگ غصے سے پاگل ہو گئے سب جگنوں کی عبادت چھوڑ کر اس اللہ والے کے پاس آئے اور ان کو باہر نکالا اور کہا تم کون ہو اللہ والے نے کہا میں ایک مسلمان ہوں اور میں ایک رب کو ماننے والا ہوں میں تمہیں مار نہیں سکتا مارنے والا اور زندہ کرنے والا تو اللہ تعالی ہے یہ نوجوان اس بات پر پریشان تھا کہ اللہ تو ایک ہے یہ جل کر بجانے والی ذات تو اللہ کی ہو نہیں سکتی اب تم لوگ جس جگنوں کی عبادت کر رہے ہو تم دیکھنا صبح اس کی روشنی ختم ہو جائے گی بلکہ ہر روز تم لوگ دیکھتے ہو تو کیا تمہارا رب ایسا ہے جو رات میں تو روشنی کرے اور صبح اس کی روشنی بند ہو جائے اقل سے کام لو تم دیکھو یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالی کی وہ اللہ رب کریم جس کی عبادت یہ زمین و آسمان ہر چرن پرن اس کی ہر مخلوق کرتی ہے یہاں تک کہ یہ جگنوں بھی اللہ تعالی کی بنائی ہوئی مخلوق ہے اور اللہ کے حکم سے اس کی روشنی بھی ہے اگر اللہ چاہے تو اس کی روشنی ختم ہو جائے گی ان میں سے ایک بہت بڑا آدمی وہاں آیا اس نے کہا تم ہمیں کیا سکھا رہے ہو پہلا تو تم نے اس نوجوان کو پٹی پڑھائی اور اب ہماری بستی میں گھس کر ہمارے خدا کے بارے میں ایسی ویسی باتیں بک رہے ہو اللہ والے بولے اچھا چلو اس جگنوں کے پاس چلتے ہیں دیکھتے ہیں تم جس خدا کو مانتے ہو اس خدا کے اندر کتنی طاقت ہے اس کے بعد آپ نے پوری بستی کو جمع کیا اور ان چبکتے ہو جگنوں کے پاس آئے وہ تو خود ہی گبرا رہے تھے کہ انسانوں نے ہمیں قید کیوں کیا ہے ہم تو انسانوں کو روشنی دکھانے کے لئے بنائے گئے ہیں اور یہ ہمیں یہاں رکھ کر نجانے کیا کرتے رہتے ہیں اللہ والے نے کہا ان کو آزاد کر دو پھر دیکھو کون ہے تمہارا خدا ان میں سے ایک آدمی دھار کر کہنے لگا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے ہم ان کو آزاد کیوں کریں یہ ہماری مدد کے لئے یہاں پر آئے ہیں اور ہم ان سے دعا مانگتے ہیں ہماری دعا قبول ہوتی ہے اچھا تو یہ تمہاری دعا سنتے ہیں چلو ان سے کہو ابھی رات کے وقت یہاں اتنی روشنی کر دے کہ ہمیں کسی بھی روشنی کے ضرورت نہ پڑے تو وہ کہہ لے کہ ہاں ہم سب ابھی مل کر دعا مانگتے ہیں ہمیں مل جائے گا جو ہم مانگیں گے اللہ والے اور وہ نوجوان ایک طرف کھڑے ہو گئے اور پوری بستی جگنوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی اے ہمارے جگنوں یہاں دن کا اجالہ کر دو ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں تمہارے اندر اتنی طاقت ہے نا کہ تم یہ روشنی بھی کر سکتے ہو اور سورج بھی نکال سکتے ہو چاند کو ڈبو سکتے ہو پورا گاؤں دعا مانگ رہا تھا اور وہ جگنوں تو وہاں پر ادھر سے ادھر اڑ رہے تھے وہ تو بیجین تھے کہ ہم یہاں سے کیسے نکل جائیں وہ ان کی کیا دعا قبول کرتے وہ تو خود اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے جب بہت دیر تک ان کی دعا نہیں سنی گئی تو ان میں سے اسی لڑکے کی ماں آگے آئی اس نے کہا اے بزرگ یہ تو دعا نہیں سن رہے ہیں لیکن آپ ہمیں کیا دکھانا چاہتے ہیں یہ دعا اس لیے نہیں سن رہے ہیں کیونکہ یہ دعا سننے والے ہی نہیں ہیں دعا سننے والا تو اللہ تعالیٰ ہے تم سب اب تک جو کچھ مانگ رہے ہو بے شک تم اس جگنوں سے مانگ رہے ہو لیکن دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے تمہیں یہاں پر اتنی نعمتیں دی ہیں یہ کھیت کھلیاں دیئے ہیں تمہاری روزی روٹی تمہیں ملتی ہے تم لوگ سمجھتے ہو کہ یہ بے جان چیزیں یہ کیڑے یہ سورت چاند سدارے تم کو رز دیتے ہیں یہ تمہاری زندگی کو بناتے ہیں تقدیر بناتے ہیں تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں تمہیں زندہ کرتے ہیں تمہیں مارتے ہیں اور تمہاری پریشانیوں کو دور کرتے ہیں اصل میں اصل خالق تو اللہ ہے اصل مالک تو اللہ ہے اب تم دیکھو اس کی شان کریمی اب تمہارا بیٹا دعا مانگے گا لیکن اس رب واحد سے جس نے سب کو بنایا ہے جو واحد و جببار ہے اس کے بعد آپ نے اس نوجوان کو اشارہ کیا اور کہا باوضو ہو جاؤ تم چلو اللہ تعالیٰ سے تم دعا مانگو اس سے پہلے صلات الحاجات پڑھو حاجت کی نماز پڑھو کسی بھی حاجت کے لیے یہ نماز پڑھی جاتی ہے اب وہ چراغ جو آپ نے جلایا نہیں تھا اس چراغ کو آپ نے جھوپڑی میں رکھا ہوا تھا کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتایا تھا اس نوجوان کو بھی نہیں بتا تھا آپ نے فرمایا اے نوجوان دعا مانگو سچی دعا مانگنا اللہ کو حاضر ناظر جان کر دعا مانگنا دکھا دو ان کو کہ تمہارا اور ہمارا رب کون ہے اس کے بعد اس نوجوان نے اللہ والے کی کہنے پر صلات الحاجت حاجت کی نماز پڑھی اور پھر دعا کی یا رب قریب میں جاننا چاہتا تھا کون ہے تو کون ہے خدا میرا جس نے پوری دنیا بنائی ہے پوری کائنات بنائی ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا جو نہ سوتا ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ ہی جس کے اندر نفسانی خواہشات ہیں نہ ہی وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے پر میں مان گیا کہ تو کون ہے میں نے تیری واضح نشانے دیکھی ہے اب تو ان گاؤں والوں کو بھی دکھا دے ان کو علم کی روشنی عطا کر دے ان کے ذہنوں کو منور کر دے اور تو روشنی کر دے ان کے دلوں میں ایسا اجالہ کر دے ایسی روشنی کے پوری بستی اس اجالے سے جکمگا جائے نجوان آنسو کے ساتھ دعا کر رہا تھا اللہ والے بھی اس کی دعا میں شامل تھے اور آمین کہہ رہے تھے پوری بستی حیران و پریشان تھی کچھ لوگ مزاک اڑا رہے تھے کچھ تنزیہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ ابھی اس کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ اللہ والے نے اپنی جھوپڑی میں جو چراخ رکھا ہوا تھا وہ ایک دم سے روشن ہو گیا اور اس کی روشنی صرف جھوپڑی تک نہیں تھی بلکہ پورا گاؤں اس کی روشنی سے جھل مل جھل مل کرنے لگا ایسی روشنی کے جیسے دن نکل آیا ہو سب سے پہلے اس لڑکی کی ماں آگے آئی بیٹا یہ کیسے ہوا کہ تو منتر پڑھ رہا ہے نہیں ماں میں نے منتر نہیں پڑھا بلکہ دعا کی ہے ان بزرگ کی برکت سے یہ دعا سن لی گئی ہے یہ اللہ کے پیارے بندے ہیں وہ اٹھا اور کہا دیکھو چراخ خود بخود کیسے چل گیا اس کو جلانے والا کون تھا ایک شر پسند بولا کیا ہوگا کوئی جادو اللہ والے نے اس سے کہا نشانیاں ہیں اقل والوں کے لیے اس کے بعد آپ نے ان جگنوں سے کہا کہ اللہ کے حکم سے یہاں سے نکل جا اور چلے جاؤ آپ کے کہنے کی دیر تھی اللہ کے حکم سے وہ قید سے آزاد ہو گئے ان کی روشنی بجھ گئی اب اس آدمی کا مو بن ہو گیا اور وہ جگنوں جہاں سے آئے تھے وہیں چلے گئے سب لوگ کہنے لگے کہ تم جس خدا کے تلاش میں تھے کیا ہمیں بھی اس خدا کے بارے میں بتا سکتے ہو اس کے بعد اللہ والے نے کہا اللہ کے بارے میں تم بہت بعد میں جانو گے اللہ کو جاننا اتنا آسان نہیں لیکن اس کو ماننا بہت آسان ہے تم سب کلمہ پڑھ لو اور تمہیں خود بخود تمہارا رق مل جائے گا ایک سیدھے سچے راستے پر چلو راستہ ان کا جن پر اللہ تعالیٰ نے انام کیا نہ کہ ان کا جن پر اس کا غضب ہوا اور نہ بھٹکے ہوو کا اس لیے تم لوگ صراط مستقیم پر چلنے والے بن جاؤ اس کے بعد پوری بستی والوں نے آپ کے ساتھ مل کر کلمہ تیبہ پڑھا اور ایک اللہ کو مان لیا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں میں ہے بس ایک نظر کی بات ہے اور یہ نظر ایک اللہ والے کی جب پڑھتی ہے ہمارے اوپر تو پھر ہمیں خود ہی پہچان ہو جاتی ہے اپنے رب کی کہ اللہ کون ہے اللہ کہاں ہے